موسیقی السلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں عقا سنجم شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز اینے ایک سو بیس تا تاج کس کے سر سجے گا بڑے مقابلے کی تمام تیاریاں مکمل سامان کی ترسیل کیلئے پاک فوج کے دستے صوبہ ایلیکشن کمیشن پہنچ گئے پولنگ کا عمل کل صبح آٹھ بچے شروع ہوگا سیاست میں کوئی دوست یا دشمن نہیں ہوتا اپوزیشن لیڈر لانا تحریک انصاف کا جمہوری حق ہے اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں نئے چیر میں نیپ کے لیے ابھی کوئی نام سامنے نہیں آیا امران خان کو کرکٹ آتی ہے سیاست نہیں آتی بہت جلد سیاست کرنا سیکھ جائیں گے نواز شریف اور ان کی پارڈی کو آئینی طریقہ اپنانا چاہیے وزیر آلہ زین مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو ورلڈ 11 کا دور ہے پاکستان مکمل تین ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز پاکستان نے دو ایک سے اپنے نام کر لی احمی شہزاد مین آف دی میچ جبکہ بابا رازم مین آف دی سیریز قرار پائے ورلڈ 11 کی ٹیم دو ہزار اٹھارہ اور انیس میں بھی پاکستان کا دورہ کرے گی شاہد آفریدی اور پی سی بی کے درمیان تنازیات کی برف پی گل گئی پی سی بی کی جانب سے تیس ایٹی ٹوینٹی میچ کے دوران دی گئی الویدائی تقریب میں شرکت مزبہ الحق بھی شریک اننگز بریک کے دوران رکشے میں گراؤنڈ کا چکڑ لگایا یونوس خان کا بائیکارڈ چائنا کٹنگ میں ملوث فرید شیخ اور جاوید کو نیب کے حلکاروں نے گرفتار کر لیا جبکہ جمیل بلوچ کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں چھاپے تینوں مزیمان گلستان جوہر کلفٹن اور دیگر علاقوں میں چائنا کٹنگ میں ملوث پائے گئے ڈی جی کے ڈی اے ناصر ابباز بھی گرفتار آئیشہ باوانی کالج حوالگی کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ نے ماتہت عدالت کا آئیشہ باوانی کالج کو سیل کرنے کا فیصلہ موطل کر دیا کالج کو فوری کھولنے کا حکوم فریقین کو 23 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا لندن میں زیرے زمین میٹرو ریلوے سٹیشن میں ہونے والے دھماکی کی ذمہ داری دائش نے قبول کر لی گزشتہ روز مغربی لندن میں انڈرگراؤنڈ ریلوے سٹیشن میں دھماکا ہوا تھا جس کے نتیجے میں درجن و افراد سخمی ہو گئے تھے اور کراچی سامنے سن بھر میں چھ روزہ انصداد پولیو مہیم کا آج سے آغاز پولیو ٹیمز کی سیکیورٹی کے لیے چھ ہزار رینجز اور پولیس احلکار معامور ہوں گے مہیم 21 دسمبر تک جاری رہے گی ہیڈ لینڈ آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ہوگی اس بریک کے بعد